میں LDF اور UDF دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ میں ہنڈی پرسنٹ لٹریشی ہونے کے باوجود اور ہنڈی پرسنٹ لٹریشی کا ایڈوانٹس اسٹیٹ کو ہونے کے باوجود یہ کرلا اسٹیٹ دوسری اسٹیٹس کے کمپریجن میں چون پیچھے ہے what are the disadvantages جس کے کارن سے یہ کرلا اسٹیٹ بہت سارے دوسری اسٹیٹس کے کمپریجن میں کافی پیچھے ہے میں یہ مانتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا ریجن یہ ہے کہ انڈیپنڈنس کے سیبن ڈکیٹس کے باوجود یہ اسٹیٹ LDF اور UDF کی کلچش سے باہر نہیں آ پایا ہے جنتہ یہ محسوس کرتی ہے کسی سٹیٹ کو ایک نیو پولیٹکل آلٹرنیٹیب کی ضرورت ہے اور وہ نیو پولیٹکل آلٹرنیٹیب یہ نہیں کوئی دے سکتا ہے تو کیول وہ بی ای پی دے سکتی ہے LDF اور UDF دونوں فالس پرامیشز جنتہ کے ساتھ کرتی ہیں فالس پرامیشز میں LDF سے کہنا چاہتا ہوں LDF must come out with action taken report on their promises rather than giving false hopes to people UDF اور LDF گورنمنٹ کی appeasement policy نے کیرل کو ڈبلپمنٹ اور گوڈ گورننس کی مجھے یہ جانکاری پرابط ہوئی ہے کہ گولڈ سمگلنگ سکیم میں ED کے دورا جو investigation ہو رہی ہے اس کے خلاف judicial inquiry set up کرنے کا decision یہاں کی یہ ہے پیوڈ بہت ؟ Jazmoondernٹ vale well-considered decision. Transpects of BJP in Kerala state is very bright. People of the Kerala want the alternative of LDF and UDF. Now the Kerala people understand that the alternative of UDF and LDF may be only BJP COVID-19 کے front پر بھی Kerala گورنمنٹ پوری طرف سے fail کر چکی ہے Keral میں corruption بھی ہے اور violence بھی ہے بوت ہر in Kerala state corruption and violence civil court this is mentioned in our election manifesto at the appropriate time by taking in confidence of all communities we can move forward